وہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عفت و طہارت کی پیکر ہیں جب وسال کا وقت آیا ہے کیونکہ ماہ رمضان کی تین تاریخ کو آپ کا وسال مبارک ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اسماء بنت عمیس آپ اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ کی خدمت میں موجود ہیں آخری وقت آیا خود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا کپڑوں سمیت آپ تاریخ صیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تفسیر کو پڑھیں خود غسل کیا اچھی طرح خود نیا لباس پہنا اور بیماری کے جب آیام تھے نبی پاک خواب میں ملے عرض کی بیٹا کے کیا تم مجھ سے ملقات نہیں چاہتی تو عرض کی ابا جان میں تو بڑی بیتاب ہوں آپ سے ملنے کے لیے فرمایا آج اور کل کے درمیان آپ مجھ سے آ کر ملو گی اس خواب کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعتی کی حضرت اسماء بن تیمیز کو بلایا بلا کر کہا کہ میں تجھے وسیعت کرتی ہوں نزیت کرتی ہوں کہ عام عورتوں کی طرح چادر نہ ڈال دینا میری میت پر میری چار پائی پر بلکہ اس کا خواہ سے احتمام کرنا اور تیرے ذہن کے اندر کوئی بات ہے کہ خواہ سے احتمام ہو تو انہیں کہا کہ میں نے حبشا کی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو اپنی عورتوں کو دفناتے ہیں تو چار پائی کے اوپر چند لکڑیاں لے کر وہ اس چار پائی کے اوپر ایسے کرتے ہیں راؤنڈ کرتے ہیں اس کی چھت بناتے ہیں اور اس کو چار پائی کے ساتھ باند دیتے ہیں اور اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں اور سیدہ اسماع بنت عمیس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ سوٹیاں لے کر آئی وہ لکڑیاں لے کر آئی اسی طرح چار پائی کے اوپر لگا کر سیدہ کو دکھایا پھر چادر اوپر ڈالی تو سیدہ طیبہ طاہرہ آپ خوش ہو گئی چیرہ مسکرانے لگا ہاں اسماع بنت عمیس میں یہی چاہتی ہوں کہ اسی طرح میرا اتمام کیا جائے جب سیدہ کا وسال ہوا تو اسی طرح اتمام کیا گیا چار پائی کے اوپر ان لکڑیوں کو باندھا گیا ان سوٹیوں کو باندھا گیا پھر اوپر چادر دی گئی تاکہ معلومی نہ ہو کہ اندر کون لیٹا ہوا ہے جس طرح ایک پورا پردہ بن چکا ہے اور پھر جب روح قبض ہونے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ملک الموت کو اسرائیل کو روح قبض کرنے والے فرشتے کو بیجا جا میرے محبوب کی بیٹی کی روح کو قبض کر اسرائیل سر جکائے کھڑے ہیں جاتے کیوں نہیں یا اللہ تیرے محبوب کی بیٹی ہے پردہ دار ہے افت باب ہے مجھ میں یہ حمد نہیں میں اس کی روح کو جا کر قبض کروں میں کس طرح اس کے جسم کو ہاتھ لگاؤں سیرت کی تاریخ کی قرابوں کے اندر آتا ہے جب اسرائیل نے ملک الموت نے اپنا عذر پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں تو خود اللہ حراب علی جب نے اپنے دست کتلت سے سیدہ طیبات آہرہ سیدہ فاطمہ کی روح کو نکالا